بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جو لوگ کنگی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کا برش استعمال کرتے ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لازمی ووچ کریں ہو سکتا ہے آپ بھی کسی غلطی سے بچ جائیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے گئے پلیز میلے جنرل کا سبسکرائب کیجئے اور بیر لائکن دبا دیجئے تک اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ایک شخص امام علی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور ارسکنے لگا کہ یا علی میرا بھائی بار بار کنگی کرتا ہے کیا سارا سارا دن کنگی کرتے رہنا ٹھیک ہے بس جیسے ہی اس شخص نے یہ پوچھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اے خدا یہ بات یاد رکھنا کہ بالوں میں کنگی کرنا مجتحب ہے لیکن ہر وقت کنگی کرنا انسان کے وجود میں خواہشات نفس کو زیادہ ابھارتا ہے اور انسان کے وقت کو ضائع کرتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کنگی کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کر کنگی کرتا ہے اپنے بالوں کو بیٹھ کر اچھی طرح سے سوارتا ہے تو اللہ اس کے دماغ کو روشن کرتا ہے اور اس کو بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں اور اس کا چہرہ پر رونک ہونے لگتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کنگی کرتے وقت وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے لئے بیماری یا پریشانی کا سبب بنتا ہے بس بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کو بھی کنگی استعمال مت کرنا کیونکہ کسی دوسرے کی کنگی استعمال کرنے سے آپ کے بالوں کی چڑے کمزور ہونے لگتی ہیں بیمار ہونے لگتی ہیں اور انسان کا دماغ کمزور سے کمزور ہونے لگتا ہے امید آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چلیں سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ